خواب غفال غفلات میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلات میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلات میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچتائے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں دوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کتنا معروف قصہ ہے شہداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسے جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا مالداری میں مشہور قارون تھا جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا مالداری میں مشہور قارون تھا ایسے بے جاں خزانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ قابلِ ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مابود کا اس کا مخص ایک مچھر نے کھا کر کہا اس کا مخص ایک مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنی شہرات پہ محسن یوں نہ مچل اپنی شہرات پہ محسن یوں نہ مچل ایک دن آدھ بوچے گی تجھ کو عجل روح کو صاف کر نیک آمال کر جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ آبِ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ